صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام ہو سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رونات کی آل پاک پر ورزواللکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹز یا میں دھان میں یوریا خاد کا استعمال دوستو یہ بڑا کریٹیکل میٹر ہے جو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دھان کی فصل میں جب آپ دوستوں سے بات ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے تین بیگ یوریا دے چکی ہیں مزید یوریا کتنی استعمال کریں تو میں کچھ بھی جواب دینے کے قابل نہیں رہتا آجہ کیا طریقہ کار ہے کتنی یوریا چاہیے دھان کو ہمارے ڈیزائن کیے ہوئے جو ہم نے مرتب کیا ہے جو ہم نے شائع کیا ہے تہریری فارم میں دھان کا پیداواری پروگرام دستیاب ہے جو دوست جلچسپی رکھتے ہو وہ طلب کر سکتے ہیں ہم ڈی اے پی ریکمنڈی نہیں کرتے ہم ایس ایس پی ریکمنڈ کرتے ہیں بی او پی ریکمنڈ کرتے ہیں اچھا تہذابی کھاتے استعمال کرواتے ہیں تہذابی کھاتوں کا استعمال ہم ریکمنڈ کرتے ہیں اور مایکرو نیوٹرنٹ جو جزائے سسگیر ہیں ان کا استعمال کرواتے ہیں اس کے علاوہ زینک کا استعمال دھان میں بڑا کریٹیکل ہے تو یہ ہم فولیر کرواتے ہیں ہم سبرے کرواتے ہیں ایکیس پرسنٹ تیس پرسنٹ جتنے بیدیں کیلکوٹ دیں کہ ہم استعمال نہیں کرواتے ہیں یہ ہمارے پیداواری پروگرام کے خوبی ہیں اب اس پیداواری پروگرام کے مطابق آپ اچھی پیداوار بھی لے سکتے ہیں لیکن خاندوں کا استعمال کیسے ہوگا خاص طور پر یوریا کا استعمال کیسے ہوگا ویسا تو دھان کا پیداواری پروگرام میں نیست کار چکا ہوں ویڈیو کی شکل میں بھی موجود ہے تحریری فارم میں موجود ہے آج میں نے کرٹیکل بات کرنی ہے کہ یوریا کا زیادہ سے زیادہ کتنا استعمال کرنا ہے دھان کو تین قسطوں میں آپ نے یوریا خاد استعمال کرنی ہوتی ہے پہلی قسط ہم دس دن پر استعمال کرواتے ہیں دوسری قسط ہم پچیس دن پر استعمال کرواتے ہیں تیسری قسط پنتالیس سے پچپن دن پر یہ مڈے دان کے لیے بھی یہی پیدا باری پروگرام ہے اور باسمتی کے لیے بھی یہی ہے یعنی کورس اور فائن دونوں کے لیے اب یہ قسطیں تین بانگی دینی کتنی کتنی یوریا ہے آدھا بیگ پہلی قسط میں آدھا بیگ دوسری قسط میں اور آدھا بیگ تیسری قسط میں دوستو ٹوٹل کی ٹوٹل ڈیڈ بیگ یوریا ڈیڈ بیگ یوریا آپ نے دھان کو استعمال کرنی ہے سب سے زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں اگر آپ ہمارے پلین کے مطابق چلیں گے خاد استعمال کرنی ہے لیکن اندہ دھند خاد استعمال نہیں کرنی ایفیشنٹ پریسیجن فارمنگ کی طرف آئیں اتنی خاد استعمال کرنی ہے جتنی فصل کی ضرورت ہے اور الخالد رائس میں تو اسے اور بھی آپ کم کر سکتے ہیں ایک گست پندرہ کے لوگ بھی کر سکتے ہیں اسے خاد بہت کم چاہیے ہوتی ہے یوریا خاص طور پر یہ ٹوٹل خاد کی ریکوارمنٹ ہے دوستو دھان کی اب ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم تین تین چار چار بیک یوریا کے استعمال کرے ہیں وجہ کیا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے پھر ہمارا نقصان ہوتا ہے پیدوار کا ہم ہوتی ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں ہمارے ذمہ دار دوست کیا کرتے ہیں کہ یوریا خاد کے علاوہ اور ڈی اے پی کے علاوہ یا حد نیٹرو فاس کے علاوہ ذمہ دار دوستوں کو خادوں کی کوئی اگہ ہی نہیں ہے اب وہ آ جاکے نیٹرو فاس ڈی اے پی اور یوریا یہی خادیں استعمال کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں چلے گا کام ہم کہتے ہیں کہ آپ یوریا کا سیرف اور سیرف ڈیڑھ بیک استعمال کریں دھان میں آدھ آدھ بیک کتین قصے استعمال کروا دیں اب وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں ایسا استعمال کرواتے ہیں دھان گرے نہیں اب ہم پوٹاش پہ فوکس کرواتے ہیں پوٹاش ہم فوکس کرواتے ہیں بجائی میں بھی اور پچیس دن یا داس دن پہ بھی اور گوہ پہ بھی گوہ پہ ہم وفر مقدار میں ایسا پی استعمال کرواتے ہیں اب پوٹاش آپ کو پتا ہے کہ دھان کے لیے بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دھان کے لیے بڑی ضروری ہے دھان کی دگنی پیداوار کا جب ہم کلیم کرتے ہیں تو اصل وجہ اس کی ایسا پی کا استعمال ہے ہمارے دوست کیا کرتے ہیں یوریا 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 ہم کہتے ہیں نہیں یوریا مناسب ساتھ پٹا ہم ہم کہتے ہیں پٹاش 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 یہ فرق ہے ہمارے پیداواری پروگرام میں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پروگرام کے مطابق دوستوں کی پیداوار بہت زیادہ ہتی ہے جبکہ جو ہماری روایت ہے یوریا نیٹر فاس ٹی اے پی اس میں ہمارے دوستنا کام ہو جاتے ہیں بماریوں کے حملے ہی نہیں ختم ہوتے ہمارے پروگرام میں ایس او پی ایک بڑا گاڑ ہے اچھی پیداوار کا اس کے علاوہ ہم بائیو فرٹیلائزر استعمال کرواتے ہیں ریزو فاس استعمال کرواتے ہیں جو خاندوں کی فادیت بڑھا دیتا ہے تو ریزو فاس کی وجہ سے ٹلرنگ بھی بڑھتی ہے جھاڑ بڑھتا ہے اور اچھی پیداوار میں ہمارے دوست کامیاب ہوتے ہیں تجربات بھی شیئر کرتا رہتا ہوں دوستوں کے ریزو فرس ٹائم ایک ہمیں نے دیا ہے سنو یہ یہ سارا کریڈٹ شاہجی توانو جاند ہے اور جوڑی پروڈکٹ خاص کر رہے پیس سن رائزو فاس نو دس وہ اتنا جناب گلو پڑھتی ہیں سن ڈسٹک نارواز دو ڈسٹک نارواز دسیل زفر والزرہ نارواز دا ایک نوہی پینڈے بڑی منحہ ساں دسیل زفر والزر ریزو فرس ٹائم ایک ہمیں نے دیا ہے دسان کے لئے نہیں پائی دی رائزو فاس اور اے دے چھے رائزو فاس پائی دی ہے دسان کے لئے اور ایڈر اے ایڈی جنو واترز کو ایڈر اے رائزو فاس نہیں پیس سکی اے تقریباً چار تو پائنٹ اے ایڈلیٹ لگی دی ہے لیکن اے کافی زیادہ پر اکنے جلے چھے رائزو فاس نہیں پیس سکی اور ہم پہلے بتا چکا ہوں کہ جنک فولیر استعمال کرواتے ہیں وارٹر سالبل کھاتے استعمال کرواتے ہیں مایکرو نوٹرنٹس کا استعمال کرواتے ہیں تو دوستو بیسیکلی سادہ بات یہ ہے کہ ہم صرف مو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں چہرہ روایت میں یہ دو ہاتھ بھی ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کا بھی استعمال کرنا ہے فارگ نپل یہ پوٹاش ہے یہ مایکرو نوٹرنٹس ہیں تو پوری انسان کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے اب سارے اجزاء دیئے ہیں تو دوست ہمارے خرچات اتنے ہی کرتے ہیں خاتوں کا لیکن بے تکہ اور انپلینڈ ہوتا ہے پلیننگ نہیں ہوتی ہے اسی لئے یہ پروگرام مرتب کیا جاتا ہے تو جو دوست دھان کا پیدا باری پروگرام ہم سے طلب کرنا چاہیں تحریری فارم میں بھی موجود ہے وارسائی پہ رابطہ کریں ہم آپ کو مفت فرام کریں گے رہنمائی بھی کریں گے جتنا ہم سے ہو سکا ہم ضرورت انشاءاللہ کریں گے اللہ تعالیٰ پہ فضل فرمائیں ریویو کر دیتا ہوں نیٹروجن اکھات کی رکوارمنٹ نہیں ہے باقی جو لگی لپٹی نیٹروجن رہ جاتی ہے کو ضرورت ہوتی ہے وہ فاس فورس جو ہم دیتے ہیں اس میں بھی نیٹروجن ہوتی ہے کیونکہ ہم وارٹر سالوپل اگر اٹھارہ یا سترہ چوالک دیں گے اس میں بھی نیٹروجن آ جائے گی تو وہ بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور جو کمی رہ جاتی ہے سلفر کا استعمال کرواتے ہیں ہم نیٹروجن کے ساتھ سلفر افادیت بڑھا دیتا ہے اور بایو فٹی لائزر رائزو فاس یہ بھی بہت سونے پر ساگا ہے تو یہ ایک پلان ہے جس کی وجہ سے آپ دوست زیادہ پیداواز لینے میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے فضل فرمائے کرم فرمائے شکریہ اکسان شکریہ پاسطان بسلام طاقتور جڑے موٹے اور وزنی گنے وزن میں دو گناہ اضافہ باغات میں پھل سے لدے پودے رس سے بھرپور پھل ذائقے میں بے مثال فصلوں کی جھاڑ میں اضافہ اور جڑوں کی ناقابل یقین افضائش طاقت سے بھرپور بین الاقوامی تحقیق کا شاکار رائزو فاس پاکستان بھر کے کسانوں کا اولین انتخاب اخراجات کم پیداوار زیادہ پاکستان